اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ قریب قریب آجائیے بسم اللہ الحمدللہ السلام ورسول اللہ ومعباد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ مدرسہ دار الحدیث کے اندر کئی ملکوں سے شیخ آتے ہیں اور ان کے درود بھی یہاں رکھے آتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ لخنو شہر کے شیخ شاہد الدین مدنی صاحب تشریف لائے میں ہیں آپ جمعیت اہل حدیث کے مشرق یو پی کے نازم ہیں اور عمرے کے لئے آئے تھے تو ہم سب کی دعوت انشاءاللہ تشریف لائیں درود حدیث کندر میں آپ کو دعوت تشریف لائیں اپنے پرورام کا آغاز کریں شیخ شاہد الدین صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عامالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خرل حدیث کتاب اللہ واخرل هدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر المور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعود باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانته اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سیدو الاولین الاخرین امام عادم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد بہت ہی مؤقر اور معتبر علماء کرام محترم سامعین یہ اللہ کا فضل و حسان ہے کہ اللہ تعالی نے آج ہم اور آپ کو اس مبارک سرزمین پر اکٹھا کیا میں اللہ رب العزت کے شکر و سپاس کے بعد حدیع تشکر پیش کرتا ہوں برادر اگرامی قدر فرید الشیخ مدفر الاسلام مدنی حفظ اللہ کی خدمت میں اور ہمارے برادر عزیز لکھنو سے تعلق رہنے والے ہمارے جعبید بھائی حفظ اللہ کی خدمت میں حدیع تشکر اور تمام آپ تمام حضرات کا شکریہ یقین جانئے کہ ایسے مواقع ہماری آپ کی زندگی میں جو آتے ہیں یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے آپ جس طرح زمین پہ ہیں ہم اس کو مملکت توحید کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل آپ کے اوپر ہے اور یقین جانئے اللہ کی اسسان عظیم اور اس کا جتنا بھی شکریہ آپ ادا کریں کم ہے اللہ نے آپ کو موقع انعیت فرمایا ہے ہم نے بھی کچھ دنوں تک یہاں جامعہ اسلامیہ میں خوشہ چینی کی ہے قلط الحدیث میں کافی عرصہ ہو گیا چودہ سو نو میں میری فراغت ہوئی قلط الحدیث میں ہم تھے ہمارے ایک زمین اور ساتھی اس وقت قلط الحدیث کے استاد ہیں پروفیسر ہیں حضرت الشیخ سوال زبیدی حفظہ اللہ تو یہ موقع اللہ نے عطا فرمایا زیارت کیلئے آئے ہوئے تھے دیکھئے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشری کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ آیت کریمہ بڑی محتم بشان آیت ہے اس آیت کے تعلق سے صاحبِ عضواء البیان علامہ محمد عمین شنقیتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ السنت کلہا تدخلو فیہا دل آیا پوری پوری سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے فرامین ہیں سب اس آیت کریمہ میں داخل ہیں ذرا اس کے معنو مفہوم کو دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ جو تمہیں رسول دے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُو اس کو پکڑ لو اسے لے لو اسے اپنا لو وَمَا عَتَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُ اور جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اگرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کریں تمہیں تم اس سے رک جاؤ باز آجا معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں یہ شریعت شریعت دو چیزوں کا نام ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ جس کو حدیث رسول بھی کہتے ہیں سنت اور حدیث میں محدثین کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے بعض لوگوں نے فرق کیا ہو تو کیا ہو سنت اور حدیث دونوں ایک ہے تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی شریعت ہیں اور شریعت کے دو مستر ہیں پہلا مستر ہے قرآن مجید جہاں سے شریعت نکلی ہے اور دوسرا مستر ہے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یہ دو مستر ہیں شریعت کے اور جب تک دونوں کو نہیں مانیں گے جب تک دونوں پر عمل نہیں کریں گے حقیق ایمانوں میں مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو صحیحی احادیث ہمارے سامنے ان پر بھی ایمان ضروری ہے اور عمل ضروری ہے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لعن اللہ الواشمات اللہ کی لعنت ہو گودنا گودنے والیوں پر والمستوشمات گودمانے والیوں پر فرمایا اور بال کیوں کو اکھڑنے والیوں پر جبوں کے بال باری کر لیتی ہیں عورتیں اور داتوں کے درمیان فراق کرنے والیوں پر اللہ مطلب نے جاتے لحسن المغیرہ تی خلق اللہ حسن کے لئے اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر جب یہ چیز بنی اسد کی خاتون تیمیعقوب قرآن پڑھی ہوئی تھی ان تک پہنچی تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لانت بھیجی ہیں کہاں بے شک جن پر اللہ نے قرآن میں لانت بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہو ان پر میں کیوں لانت بھیجو وہ خاتون کہتی ہے میں نے تو قرآن پورا پڑھا ہوا ہے دو دفتیوں کے درمیان جو قرآن پورا پڑھا ہوا ہے مجھے تو کہیں یہ چیز نہیں ملی تو فرمایا کہ تم نے اللہ کہ یہ کلام نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فقدو وما ناہاکم عنہ فنتہو کہاں پڑھا ہے کہا تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے لانت بھیجی ہے انہوں نے کہا ان میں سے بعض چیزیں تو میں آپ کے گھر میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بیوی کے یہاں کہا جا کے دیکھو آئیں تو دیکھا کچھ نہیں ان تمام عیوب میں کوئی عیب نہیں تو آکے کہتی ہیں کہ نہیں میں نے کچھ نہیں دیکھا تو کہا اگر ان عیوب میں سے کوئی ایک عیب میری بیوی کے اندر ہوتا تو اس کے قریب نہیں جاتا آپ اس حدیث سے مبارکہ پہ غور کریں کہ دلیل کے طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس عیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں تو نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ شریعت ہے اب آئیے درہ دیکھتے ہیں کہ آج جو مسلمان ہیں کیا وہ حدیث رسول کو وہی احسیت دیتے ہیں آپ دار الحدیث میں بیٹھیں ہوئی بڑا پیارا نام ہے یہاں سے توحید کی مشاہل روشن ہوتی ہے اقصائے عالم میں پہنچتی ہے اور خصوصیت کے ساتھ جامعہ اسلامیہ کا فیض تو پوری دنیا میں عام ہے اور وہاں کے فارغین جہاں بھی گئے ہیں دنیا کے کسی بھی کوشے میں توحید کا عالم الحمدللہ انہوں نے بلند کیا ہوا ہے تو حدیث کی جو حیثیت ہے تشریح بعض لوگ تو اقدم نہیں قبول کرتے ہیں بزام خیش اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں وہ ہم اہلِ قرآن ہیں ہم قرآن کو ماننے والے ہیں بس جبکہ وہ قرآن کو ماننے والے نہیں ہوتے حدیث کے ساتھ یہ برتا ہوا ان لوگوں کا اور علیہ عزباللہ سمہ علیہ عزباللہ ان میں بڑے جری قسم کے ایسے لوگ ہیں جو نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ کے حیثیت ایک ڈاکیہ کی تھی بس پیغام پہنچا دیا کام ختم آپ کا جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُسِلَا إِلَيْهِ صورة الرحم اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ وضاحت کر دیں تشریح توضیح کر دیں تفسیر کر دیں اس چیز کی جو ان کے لئے ان کی طرف نازل کی تو تبین و تشریح کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے کسے عطا کی نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اگر قرآن ایسی آپ پیش کر دیتے اس کی تبین و تشریح نہیں کرتے تو بہت سی خامیہ دین میں رہ جاتی آپ درہا قرآن پہ غور کیجئے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے زکاة دینے کا حکم ہے نماز کیسے پڑھی جائے یہ حدیث رسول میں زور کے رکعات اسر کے رکعات مغرب کے رکعات عشاء کے رکعات فجر کے رکعات کتنی رکعات یہ کہا ہے حدیث رسول میں زکاة کا معاملہ ایسے ہے زکاة کا حکم ہے لیکن تشریح توضیح نساب کا حدیث رسول میں ہے حج کا حکم ہے قرآن مجید میں تبینوں تشریح کہاں ہیں حدیث رسول میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اسی بخاری کے حدیث پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو کمارائی تمہیں تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل طور پہ احادیث میں موجود ہے بے شک ہم نے آپ کا دیدار نہیں کیا آپ کی صحبت ہمیں نہیں ملی لیکن حدیثوں کی صحبت تو ملی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صحبت تو ملی ہے نا تو نماز ہم اسی طرح پڑھیں جس طرح اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں آپ نے حج کیا تو فرمایا خدو عنی مناسکہ مجھ سے تم مناسکے حج لے لو حج کے مناسک ہیں غیر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کرنے کا حکم دیا ہے لیکن مناسک کا ذکر کہاں ہیں یہ حدیث رسول میں تو بغیر حدیث کے کوئی سوالی نہیں کہ وہ اس سے کہے کہ مکمل شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں مکمل شریعت کو ہم مانتے ہیں تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں دراصل وہ دھوکے میں ہیں یا دھوکے میں لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں وہ اہلِ قرآن بھی نہیں ہیں اور عوام کی سمجھنے لگے ایک بات میں عرص کروں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرامین کے بارے میں یہ جھرات کرنا کہ آپ کے حصیت صرف ڈاکیہ کی تھی تبین و تشریح نہیں آپ کی ذمہ داری تھی یہ بہت سعیت کا انکار ہے سورہ نحل کے آئے جو میں نے پیش کی آپ کے سامنے ساتھی ساتھ اس بات کا انکار ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ ہمیں کیسے معلوم ہو جبل نور میں غارِ سور یہ غارِ حرام ہے غارِ سور میں نے کہہ دیا غارِ حرام ہے جبل نور پہ غارِ حرام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح لے جاتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے توشہ لے کے جاتے ختم ہو جاتا ہے پھر آتے اور ایک موقع پہ جب جبل نور پہ غارِ حرام ہے پہلی وحی لے کر کے اللہ رب العزت کا پہلا پیغام لے کر کے سینے سے لگاتے ہیں دیبوچتے ہیں چھوڑتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھئے آپ فرماتے ہیں ماں عبیقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہیں انپڑھ ہونے کا قطع یہ مطلب نہیں ہے کہ جاہل تھے نعوذ باللہ آپ سے بڑا کا کوئی عالم نہ ہے نہ ہوا ہے نہ قیام دی صبح تک ہوگا پڑھنے کے تعلق ظاہری ہم آنکھ رکھتے ہیں سارے چیزیں رکھتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ اصل علم دل میں اس سے تعلق دل سے اس کا تعلق قلب سے میرہا وہ قلب روشن ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحی کے دریئے سے چھوڑا پکڑا بعد لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہترے چیز میں نے کہا اقرار آپ نے فرمان عبیقاری تو کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ پر نظام آ جائے گا انپڑھ ہونے کا جبکہ آپ نے خود فرمایا نانو امتن امیہ ہم انپڑھے لوگ ہیں شارو ہا گذا وہا گذا وہا گذا انتیس کی قینتی آپ نے بتائیں ایسے ایسے کر کے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہا اقرار آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا مانو اقراری میں نہیں پڑھتا یہ بتائی اللہ رب العزت ایسی شخصیت کو منتخب کریں گے آخری رسالت کے لئے جو اللہ کا پیغام سن کر کیا کر جائے کہ میں نہیں پڑھتا یہ ہمارے بعض لوگ ہیں جن کا نام لے لیں تو شاید برا نہ ہو بعض بریلیوی مولوی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں نہیں پڑھتا اللہ کی مطلب کیا ہے میں انپڑھ لیا تین دفعہ دیب آیا دا ایسے دیبو چاہو چھوڑا شرح صدر ہوا پھر پڑھتے گے پانچ آیت ہیں سورہ علیہ کے آتے ہیں اما خدیجہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑھاؤ کنبل اڑھاؤ پوری کیفیت بیان کرتے ہیں اور جبریل آئے میرے پاس یہ پوری کیفیت رقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے لمبی حدیث ہے وہ کس طرح وہ تصدیق کرتے ہیں آپ یہ بتائیے جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عرقہ بن نوفل سے کیا یہ حدیث نہیں ہے تو اگر ہم حدیث نہیں مانیں گے تو قرآن کو کیسے اللہ کا کلام سمجھیں گے ہم کس کے بتانے سے ہم نے سمجھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے تو یہاں تو پہلے حدیثیوں کو ماننا ہوگا اور کہتے ہیں نہیں بھی حدیث کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تشریع وہ شریعت ہی نہیں نعود بللہ میرے بھائی جو شخص یہ کہتا ہو کہ حدیث یہ شریعت نہیں ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ مومن نہیں ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں قرآن ملہ دلہ سورہ نجمی کیا فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُنَ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِیُوح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش سے کچھ نہیں کہتے جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وحی کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک وحی مطلوع یا وحی جلی کہہ لیجئے جس کی تلاوت ہوتی ہے قرآن مجید ایک ہے وحی خفی وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں ہوتی وہ حدیث رسول ہے ہاں اس کی مختلف شکلیں ہیں الْقَا فِي الْقَلْبِ بھی ہے اور خواب بھی وحی ہے نبی کا خواب بھی وحی الٰہی ہے حضرت جبریل اصلی شکل میں آئے وہ بھی وحی لے کر کے کبھی انسانی شکل میں آئے وہ بھی وحی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں لیکن ہے وہ بھی وحی اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایسی کہہ دی اور وحی نہیں آئی خود آپ نے کوئی فیصلہ لے لیا اور اللہ کو وہ فیصلہ نہ پسندے فوراں وحی آگئی شہد کا واقعہ بارہ آپ نے سنا انگولماء اکرام سے آپ نے حرام کر لیا تھا نبنے اوپر اللہ نے فوراں آیت ناظر فرمائی یا ایوہاں نبی لما تحرم محل اللہ لکتب تغی مردہ تسوچی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اوپر وہ چیز یوں آرام کر لی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنائی تھی آپ اپنی بھیوں تو کچھ مجھے چاہتا فوراں نبی کی عصمت کا مفہوم ہی یہی ہے معصون الخطا انبیاء ہوتے ہیں نبی اکرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصون الخطا تھے کہ اگر کوئی بشری تقا دے کے تھا کوئی بات ہو جائے فوراں اللہ رب پر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو مکمل طور پر حدیث کا انکار کرتا ہے جبکہ آیت کریمہ کیا کہتی ہے اور صاحب عضوالبیان اللہ محمد شرقیتی فرماتے پوری سنت اسے ایک آیت کریمہ کے اندر داخل اللہ نے قائد کلیہ فرماتے ہیں محسرین کی دیا اللہ نے ہمیں قائدہ دیا اسی قائدے کے تحت میں پوری زندگی گزارنی ہے اور پورا دین اس میں داخل ہے جو کچھ آپ نے دیوں کیا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہمیں آپ نے وحیہ الہی عطا کی اللہ کی طرف سے تو شریعت ہے دین ہے تو اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں پورا دین داخل ہے پوری سنت متحرہ داخل ہے اب اگر کوئی شرق سنکار کرتا ہے تو اپنی ایمان کی خیر بنائیں دوسرا طبقہ ہے جو حدیث کی اہمیت کو نہیں سمجھتا حالانکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طبقے کے بارے میں ابودعوت کی روایت ابن عمیر روایت ہے مختلف الفاظ ہیں مفہوم ایک ہی ہے کہ قریب ہے کہ ایک زمان آئے گا ایک آدمی اپنے تخت بیاسودہ حال ہو کر بیٹھا ہوا ہوگا اس کے پاس میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث آئے گی تو وہ کہے گا قرآن لوحہ میرے پاس جو کچھ قرآن میں ہیں وہ جو اس میں حلال ہے اس کو ہم حلال جانیں گے اور جو اس میں حرام ہے اس کو ہم حرام جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لو خبردار رہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حرام کر دی وہ ایسے جیسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے اس طبقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین کو ہی فرما دی تھی اور وہ آج بھی موجود ہے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں ہم لوگ ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں اب آئیے درہ دیکھئے ایک اور طبقہ ہے حدیث رسول کے تعلق سے اس کا جو رویہ ہے یقیناً قابل گرفت ہے وہ کلی طور پر حدیث کا تو منکرین وہ طبقہ نہیں ہے لیکن جو حدیث یہاں بھیجے میں نہیں سمائی اس کا انکار کر دیا اس کو اپنی عقل کی بھیٹ چڑھا دیا پہلے یہاں جا چا یہاں پر کھا سمجھیں بات نہیں آئی تو انکار کر دیا کہ حدیث نہیں ہو سکتی ہے کی نہیں جبکہ دین کی بنیاد عقل و قیاس پر نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لوکان الدین برغائی اگر دین کی بنیاد رائے و قیاس پر ہوتی تو موزے کے نچلے حصے پر مسا کرنا بنسبت اوپری حصے پر مسا کرنا بنسبت کیا ہے نچلے حصے پر مسا کرنا بہتر ہوتا اولا ہوتا بنسبت اوپری حصے پر مسا کرنا اس لیے کہ ہم چلتے ہیں موزہ پہنکے تو گندگی لگنے کے احتمال نیچے ہیں کی اوپر لیکن دین کی بنیاد اقل و قیاس پر نہیں ہے تو بعض تاقل پسند لوگ ہیں جو اقل کی قسوٹی پر پر رکھتے بات صحیح ترین حدیث کا انکار کر دیا لوگوں نے میں نام چونکہ لینے کا عادی نہیں ایک صاحب نے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اپنی تمام بیویوں کے پاس جائیں گے اور سب سے مجاہد فی سبیلی اللہ بچے پیدا ہوں گے اس کا انکار کر دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے انہیں نبی کو اپنے اوپر قیاس کیا کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے یہ ساٹھ یا ستر وہ اختلاف فیروائے بیویاں تھی ان کے بس اسی طرح سے وہ حدیث جس کو سلاسک کذبات کے نام سے محدثین ذکر کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تین مواقع پہ انہوں نے تعریش سے کام لیا تھا اچھا دیکھئے اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے قوم بدپرست تھی باپ بھی بدگر بدپرست بدفروش تھا کرتے تھے وہ میلے کا دن آتا ہے اور کہتے ہیں چلو تو کہتے ہیں انیسقی میں بیمار ہوں کذب کا معنی بعض لوگ اپنا جھوٹ لیتے ہیں جو آئے دن رودانہ جھوٹ بولتے ہیں عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے بڑی کشادہ زبان ہے ایک لفظ کے کئی کئی معنی آتے ہیں اور کس موقع پہ کون سا معنی ہوگا یہ بھی سمجھنا دروری ہے لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن موقع محل کے بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے میں ایک واقعہ سنا ہوں چھوٹا سا جہاں میں سلام یا فیدہ مونات بھنجن سے میری فراغت ہوئی تو تقریر میری ہو گئی فورا نہیں نائن صاحب رحمت اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں شوال سے پڑھانا ہے تو میرے ذمہ کچھ حدیث کتابیں تھیں نہوں کی تھی عربی عدب کی کتاب تھی اس میں ایک عبارت تھی خرشت من غرفت نوم وزحبت للمسترح غرفت نوم کسے کہتے ہیں سبھی جانتے ہیں ہاں آپ لوگ رہتے ہیں جہاں ہم لوگ آرام کرتے ہیں سوتے ہیں وہی غرفت نوم ہے مسترح کا ایک معنی ہوتا ہے آرام گاہ اور ایک معنی ہوتا ہے بیت الخلا اب اس کا معنی بیت الخلا کیوں ہے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے سکون تو ملتا ہی ہوگا اب یہاں کیا ہے خرشت من غرفت نوم وزحبت للمسترح میں نے ترجمہ کیا بچوں کروایا طلبہ کو کہ میں سونے کے کمرے سے نکلا اور بیت الخلا گیا چونکہ نیانہ میں فارغ ہوا تھا وہ ہمارے سا جو لوگ جاتے تھے ٹھلتے تھے ان میں سے ایک نے کہا ہے کہ بہت غلط ترجمہ کرا ہے ہمارے شاگردوں سے میرے پاس آئے جب دوسری دن پڑھنے کے لیے لوگاں یہ بعض لوگ کہتے ہیں بلاغت ترجمہ ہے ہم نے کہا بلاغت ہم نے غرفت نوم کسے کہتے ہیں جہاں سوتے ہیں وہ آرامگاہ ہی تو ہیں کہ اچھا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں آرامگاہ سے نکلا ہے اور آرامگاہ کی طرف گیا تو تحصیل حاصل ہے پھر نکلے کہا پھر ان کو دکھایا لوگاں نے کہتے ہیں مسترح کے معنی بیت الخلا کے ہوتے ہیں میرے کہنے کے مقصد ہے چھوٹی سے مثال دے کر کے کہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی آتے ہیں بعض الفاظ ہیں دو دو سو معنی لفظ عجوز کے ساٹھ معنی مصبع اللغات کے آخر میں دیکھئے ساٹھ معنی ذکر ہیں اب انہوں نے جھوٹ اپنا سمجھ لیا جو رائے دنی بولتے رہتے ہیں تو کہا کہ کسی نبی پر جھوٹ کا ادام لگانا اس سے بہتر ہے کہ سعی بخاری کے رابیوں کو جھوٹا کہہ دیا جائے انکار حدیث کا کی نہیں یہ قرآن میں اس کا ذکر کہا تھا ہی نہیں سکیں اس سے موحد امام امام الموحدین ہیں سیدن ابراہیم علیہ السلام کرتے نہیں تھے کیا اپنی قوم کی حالتظار دے کر کے کہ شرک ملطپت ہے اس سے بڑی کڑھنا اور کیا ہو سکتی ہے تو انہوں نے بات تو صحیح کی تھی سمجھنے والے نے سمجھا کہ واقعی جسماری طور پر بیمار ہیں اور پھر جب توڑ پھوڑو مچائی اور آ کر کے دیکھا تو قرآن کہتا ہے نا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی تو ارطہ ابراہیم نے کہا کہا تھا بڑے نہیں ایک طرح سے ایک تنظمی تھا یہ کہ تم انہیں کو مانتے ہو تو دیکھو یہ بڑے نے تو وہ کلانی لٹکا دی تھی اس کے کندے تھوڑا تھا خود نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے تاریخ کی تھی انہوں نے لیکن سمجھا قوم نے کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو چل پھر نہیں سکتے یہ کیسے مار سکتا ہے کہا تمہارے اوپر طف ہے تو چل پھر نہیں سکتے سن نہیں سکتے وہ تمہاری مرادیں کیسے پوری کر سکتے ہیں تمہاری حاجت روایی کیسے کر سکتے ہیں تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں اور پھر تیسرا جو موقع تھا فرعون جو تھا مصر کا وہ جو حرکتیں کرتا تھا غلیظ حرکت اس کی ہوتی تھی کہ مسافر کسی مسافر کے ساتھ اگر اس کی بیوی ہے تو وہ اپنے حرم میں ڈال لیتا تھا زبرستی اور بہن نے تو چھوڑ دیتا تھا یہ قائدہ اس نے اصول بنا لیا تھا لیکن سیدنا عبراہیم علیہ السلام اور ان کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کو جب دیکھا اس نے ان کی خوبصورتی حسن جمال کو دیکھا یہ اپنا اصول بھول گیا اور اس نے کہا کہ نہیں پوچھو کون ہے کہ یہ میری بہن ہے ہرت سارہ کے تعلق سے اب ظاہر ہے کہ شادی سے پہلے ایک توجہ جازاد بہن تھی یہ بھی حقیقت ہے پھر اس روئے دمین پر ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں تھا تو ایمانی اخوت بھی تھی لیکن پھر بھی وہ بات نہیں آیا وہ واقعہ آپ بارہ سن چکے ہیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں یہ تیر مواقع تھے حضرت کیا فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کے راویوں کو جھوٹا کہہ دینا بہتر اسے کہ ہم کسی نبی پر جھوٹ کا اعدام لگایا تو اپنا آپ جھوٹ سمجھتے ہیں یہ تعریض ہے ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں لیکن سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انہاں حدیث کا انکار کر دیتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں ایک طبقہ اور ہے اور بہت خطرناک طبقہ ہے یقین ہم ان سے تو بچ سکتے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں پہلے واحلے میں آپ علماء کے پاس اپنے جائیں گے مولانا کے پاس جائیں گے مولانا ہمارے جو بیٹھے تک چلے گے ان کے پاس آپ جائیں گے کسی کے پاس آپ جائیں گے مشایق ورسکشہ کے پاس تو وہ کہیں گے یہ منکرین حدیث ہیں ان کے پاس نجوب حدیث کی تشریح حیثیت مسلم ہے یہ مسترحسانی ہے بغیر اس کے کوئی آدمی مکمل شریعت پر عمل نہیں کر سکتا ہو مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے بغیر اس پر ایمان لائے لیکن وہ لوگ جو رودانہ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں حدیث سے شغف بھی رکھتے ہیں حدیث کے حوالے بھی دیتے ہیں لیکن اگر کسی فقہی مسئلے میں کوئی حدیث ان کے خلاف ہے تو پھر فوراً اتنی بڑی ضرورات کرتے ہیں کہ اس کی یا تو تعاویل کریں گے یا تنسیخ کریں گے اور ایک جنجنا ایک بہت بڑے ان کے بضوگ انہیں پکڑا دیا ہے مصل کرخی میں عبداللہ کرخی نے کی کل آئیتیں و حدیثیں ہر آیت اور ہر حدیث جو ہمارے اصحاب کے اقوال کے خلاف ہے یا تو اس کی تعاویل کر لی جائے گی یا اس کو منسوخ سمجھا جائے گا یا ترجیح دے دی جائے گی تو ترجیح کسے دیں گے قول امام کو قول امام کو ترجیح دیں گے تعاویل تنسیخ اور ترجیح یہ کریں گے لیکن حدیث رسول قول کو رت کر دے گے نہیں مانیں گے یہ جو طبقہ ہے یہ انتہائی اخترناک ہے اور لوگ تو پکڑ میں آ جائیں گے ایک واضح ہے نا پکڑ میں آ جائے گا لیکن ایک دو یہ کہ روضانہ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ حدیث کے ساتھ ہے ان کا لیکن اتنی فقہ پہلے فقہی مسئلے کو دیکھتے ہیں پھر حدیث تلاش کرتے ہیں اگر اس فقہی مسئلے کی مطابق کوئی حدیث ملتی ہے چاہے وہ حد درجہ ضعیفی کیوں نہ ہو فوراں کہیں گے یہ دیکھو حدیث ہے اور ہم حدیث دیتے ہیں دلیل میں اور اگر حدیث نہیں ملے گی پھر تعاویل و تنسیخ ہوگی ہی بات کریں گے کہ امام صاحب نے کیا نہیں سمجھا ہوگا ہم سے زیادہ وہ سمجھدار تھے انہوں نے اس حدیث کو اسی طرح سمجھا ہے تو ہم اسی طرح سمجھیں گے میرے بھائی عائم اکرام رحم اللہ جمعین اللہ ان کی قبروں پر رحمت کی برکہ ناظر فرمائے امام نحفہ امام مالک امام دار الحجرہ جہاں بیٹھیں امام شافی امام علیہ لدیس امام علیہ السنہ امام الحمبل رحم اللہ جمعین یہ ایمہ بریو الزمہ ہیں ان کی جو خدمات ہیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن انہوں نے جو اجتہادات کیے اگر ان کے اجتہادات حدیث کے موافق ہیں تو اسے ہی قبول کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے امام نفع حشی بن عبدین ان کا قول موجود ہے اذا صح الحدیث فہو مدہبی صحیح حدیث آ جائے تو یہی میرا مدہب ہے اب صحیح حدیث آ گئی اور ان کے فالور بدہ میں خیش اپنے آپ کو حنفی کہنے والے جبکہ وہ حنفی حقیقت میں نہیں ہے اور میں عرض کروں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ جو اصل اور اساس اور بنیاد ہے عقیدہ عقیدہ ان کا امام نفع حمد اللہ علیہ کی طرح نہیں ہے ہی درہ دیکھیں جعوید بھائی کتنی مسئیبتیں ہم لوگوں نے چھلی ہیں شہر لکھنو میں ہمارے گھر پہ حملہ ہوا گاڑی توڑی گئی تبلیغی جماعت کے لوگوں نے حملہ کیا آئین عید کی دن حملہ کیا ظلم کیا تھا کہ ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں رمضان میں ایک پورا گھرانہ چار بھائی تھے چاروں اہل ایدیس ہو گئے الحمدلہ اور ایک لڑکا انتیسی شب میں ہمارے پاس آیا مسجد میں ہم لوگ شبیداری اصورت کرتے تھے اب تو اتنا وہ نہیں ہیں پوری رات بیٹھتے تھے لوگ مسئلہ مسائل پوچھتے تھے الحمدللہ اس کی جو ہے نماز کی کیفت بدل گئی وہ تھا اور لوگوں نے پھر حملہ کیا دو اٹھائی سو لوگوں نے مل کر گئے ہم نے یو پی پریس کلب میں وحد تھے ملت کے نام سے آپسی بھائی چارہ کے نام سے پروگرام کیا اور الحمدللہ کامیاب پروگرام ہوا ہمارا انٹرویوی باقادر نہ شروعا مقامی چینلوں نے نشک کیا بندرہ اخبارات نے اس کو شائع کیا تمام آقات وفکر کے تقریب علماء کو ہم نے بلائے ہوا تھا اس کے کچھ تین کے بعد ایک سامنے فون کیا مولانا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں مسجد میں مسجد وہ چھپر والی مسجد کہلاتی ہے چونکہ جب مسجد سے نکالا گیا آمین کہنے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو تو اٹھارہ سوزکار فرزمین ہم نے اپنے ادارے کے نام سے خریدی اس پہ پہلے چھپر ڈال کر کے نماز شروع کی یارہ مہینی تک الحمدلہ دو منزلہ مسجد ہے تیسری منزلی کی ضرورت افراد اس طرح بڑھ رہے ہیں الحمدللہ تو ان لوگوں نے کہا یہ کوئی مسجد ہے چھپر کی مسجد ہے انہی لوگوں نے نام دیا ہم نے اس کو قبول کر لیا الحمدللہ آج بھی آپ پہ جائیں گے چھپر والی سرچ کریں گے وہ آپ کو پہنچائے گا کہاں اسی مسجد ہے الحمدللہ تو آئے اسی مسجد میں ہمارے مہمان تھے زیافت ہونا تھی ہم نے اتحاد کی بات شروع کی کہ ہم لوگ کب تک آمی رفع دین پر نڑتے رہیں گے ہم نے کہے ممبر ہے آپ کسی سے پوچھ لیجی آپ کے لوگ بھی آتے ہیں نماز پڑھنے آج تک میں نے نامین پر کوئی تقریر کی ہے نہ رفع دین پر کوئی تقریر کی ہے نہ سینے پر ہاتھ ماتے تو ایک صاحب ندوی تھے وہ بھرے ہوئے تھے بہت کارتوس کی طرح سے پھٹ پڑے کہا کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں جب سے آپ نے لکھنو میں قدرہ کہا بنا جا رہے ہیں غیر مقلد بنا جا رہے ہیں غیر مقلد بنا جا رہے ہیں غیر مقلد میں نے کہا اب سب سے پہلی بات تو حضرت یہ ہے اچھا میری عادت ہے میں ناراض نہیں ہوتا وہ تو ناراض ہو گئے تھے میں نے کہا میری کیا بے ساتھ ہے میں کسی کو کچھ بناوں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی انکا اللہ تہدیم نحبت ولیکن اللہ یعنی محبت دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود غیر مقلد الحمدللہ نہیں ہیں دوسرے ان کو بنانے کی کوشش کریں گے ہم عالو الحدیث ہیں یہ آپ کا دیا ہوا نام ہے جس کو ہم گالی سمجھتے ہیں غیر مقلد ہم نے کہا مقلد اچھا اس سے پہلے ہم نے بڑے آدار علوم ہے نا وہاں جبکہ میرے پاس شرع العقیدہ تحاویہ کتاب موجود تھی دونوں سے اس کے موجود تھے گھر پہ ایک عدر سے پہمالے لیکن وہاں سے میں نے مغائی مہر لگی ہوئی وہ اسی پر آگئے مجھے عقیدہ ہی پلانا تھا کسی بھی اہل حدیث عالم کی کوئی تقریر ہو عقید تحوید سے وہ تقریر خالی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی موضوع میں نے کہا مغدی صاحب ہم نے پوچھا کہ آپ مقلد امام صاحب کے ہیں بے شک تو ان کو شاید پتا نہیں رہا ہوگا ہم نے کہا آپ کا عقیدہ امام صاحبی جیسا عقیدہ ہے کہ اس میں کیا شک ہے تو ہم نے کہا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے جب سوال کیا جاتا ہے اللہ کی صفت علو کے بارے میں ابو موطی بلخی شر القدہ تحاویہ علامہ ابن عبیل زنفی رحمت اللہ علیہ کتاب ہے جہاں میں اسلام میں داخل نصاب ہے ہم نے سب پڑھا ہے تو وہ ابو موطی بلخی کا سوال ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے رجل نے یقول اللہ عدرین اللہ میں نے اسے یہ پوچھ لیا تھا اسے پہلے میں ذکر کروں یہ بتائیے اگر عقیدہ رکھتے ہیں مام صاحب کا جیسا تو اللہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا تھا اللہ ہر جگہ ہے تب میں نے کہا کہ امام صاحب تو ایسا کہتے ہیں کہاں کہاں کہتے ہیں میں نے کہاںaxis رقیدہ میں ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے جانتا اللہ کا کہنا ہوا کافر وہ کافر ہے پھر ابو موطی بلخی نے پوچھا ایک آدمی کہتا ہے اللہ عرش پر لگے کہتا ہے زمین میں کی آسمان میں تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہیں زور سے اچھلے کہاں کوئاں ہیں میں نے بھی شرقیدہ پڑھی ہے ہم نے کہا مودین صاحب اٹھا یہ کتاب وہ نشان میں نے پہلے لگا رکھا تھا وہ خود آگئے اس پر میں تو بات کر رہا تھا اتحاد کی ہم نے کہا دیجئے سر جھکا لیا کہا اصل میں منتخبات پڑھائیں گے منتخبات میں کیا پڑھائیں گے جو اپنے مطلت کے ہوگو بھی پڑھائیں گے نا یہاں تک نہیں پڑھائیں ہم نے تو ہم نے کہا یہاں تک نہیں پڑھو بگر ہم نے پڑھائیں پھر ایک مفتی صاحب بگر میں بیٹھے تھے وہی لے کر کے آئے تھے کہا مولانا ہم لوگ بھی اتحاد کی بات کرنے آئے تھے ہم نے کہا بھی ہم نے تو یہیں سے شروع آتی کی تھی اپنی بات کی ہم لوگ متعید ہو کر کے رہے ہیں دنیا میں مسلمان ہی سمجھتی ہے تو آپ دیکھیں امام صاحب جیسا عقیدہ نہیں ہے فروعی مسائل میں ان کے فائل ہو رہے ہیں اور وہ بھی امام صاحب نے فرما دید امام اللہ ختم ہو گیا نا امام شافر رحمت اللہ علیہ کا فرمان موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ کا فرمان آجائے تو میری بات چھوڑ دو میری بات کو دی بات امام ہم نے فرق کی طرف رحمت اللہ علیہ کی طرف بھی یہ قول منصوب ہے امام دارالحجرہ تو باقیدہ طور پر کا قول ہے اس کے پیچھے واقع ہے آج لوگ مفتی صاحب سے فتوہ پوچھئے جواب اگر غلط بھی دیں گے تو اسی پرانے رہیں گے لاکھ آپ حدیث پیش کیجئے لاکھ پیش کیجئے کہیں کہ جو کہہ دیا تو کہہ دیا یہ ایمہ ہمارے تھے یہ اسلاف اکرام ہمارے تھے امام دارالحجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافر ان کے بارے میں فرماتے ہیں لا یوفتو مالک رحمت اللہ علیہ جب تک مالک مدینہ میں حدیث کو فتوہ نہیں دے سکتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے مصر کا موسیقا 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 موسیقی